بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسس کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیف جسٹس قاسم خان صاحب ہیں ان کا آج لاسٹ ڈیٹ ہے لاسٹ ڈی آف ورکنگ ہے اور قاسم خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ فرائی ڈے کو اپنا کام وائنڈ اپ کر دیں گے لیکن وہ فرائی ڈے کو انہوں نے اپنا کام وائنڈ اپ نہ کیا آج بھی وہ عدالت میں موجود تھے اور مختلف اہم کیسس کو سن رہے تھے اس میں ایک اہم کیس ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف یہ ایک درخواست فائل کی گئی تھی جو جوڈیشل آلاؤنسز ہیں ان کو پینشن کا حصہ بنانے کے حوالے سے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی اس درخواست میں ساتھ ایک اور درخواست فائل کی گئی تھی مسلینیس اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عثمان بزدار کو اس میں فریق بنایا جائے اس کیس کی سماعت میں جج صاحب نے یہ فرمایا کہ آج پانچ بجے شام پانچ بجے تک اگر اس آرڈر کے اوپر عمل درامت نہ ہوا اور جوڈیشل آلاؤنس کو پینشن کا حصہ نہ بنایا گیا تو آنرابل چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے فرمایا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلاؤں گا اور آج کے دن ہی ان کو کھڑے کھڑے عدالت میں کھڑے کھڑے ان کو شوکاز نوٹس جاری کروں گا اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ رات نو بجے میں فرد جرم آئید کر کے اور کل اتوار کے دن میں سزا سنا دوں گا یہ آج ایک اہم معاملہ پنجاب حکومت اور چیف جسٹس قاسم خان صاحب میں ایک بڑی لڑائی شروع ہوئی ادھر یہ آرڈر ہوتا ہے اور ادھر جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں احمد عویہ صاحب آپ جانتے ہیں بڑے سینئر موسٹ آدمی ہیں اور سینئر موسٹ وہ ان کا ایک کردار جو ہے پہلے ان کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تھے آنرابل چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یا باقی جو آنرابل ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں یا جسٹس آلی انیلم صاحب ہیں تو وہ سانیہ موڈل ڈان کیس پر تھے اور اس میں یہ معاملہ تھا سانیہ موڈل ڈان کیس میں احمد عویہ صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جس طریقے سے جو جی ای ٹی ہے اس کو کل ادم قرار دیا گیا ہے یا سسپینڈ کیا گیا ہے جی ای ٹی کے نوٹفیکشن کو تو وہ غلط ہے وہی احمد عویہ صاحب آج سپریم کورٹ چلے گئے قاسم خان صاحب کے خلاف اور آج کے دن ہی عمر عطا بندیال صاحب کے سربرائی میں دو رکنی بینچ بنتا ہے سپریم کورٹ لہو ریجسٹری میں اور سپریم کورٹ لہو ریجسٹری آج ہی جو قاسم خان صاحب کے پاس جو ان کے پاس کیس کی سماعت تھی جو توہین عدالت کی کاروائی ہونی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور باقیوں کے خلاف وہ کاروائی سسپینڈ کرتے ہوئے چھ جولائی کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ہے آنربل سپریم کورٹ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایس پی جو حفیظ بکٹی کا معاملہ تھا اور آج عثمان گزار کا جو معاملہ تھا سپریم کورٹ پاکستان یہ جان چکی ہے کہ قاسم خان صاحب جاتے جاتے کچھ انہونی کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیم ڈے کیس فائل ہوا اور سیم ڈے سٹے آرڈر جاری کر دی آنربل سپریم کورٹ میں کیونکہ معاملہ کافی خرابی کی طرف جا رہا تھا پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس کیس کی جس کی بنیاد پر اس ماہ گزار کے خلاف اتنی بڑی کاروائی ہونے جا رہی تھی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سپریم کورٹ اپاکستان نے کیا کیا یہ لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل الاؤنس کو پینشن کا حصہ بنانے کے حوالے سے یہ درخواست تھی اس پر سمات ہوئی ہے اور اس میں پرنسپل سیکرٹری پیش ہوئے وزیرعالہ کے اس کے علاوہ چیف سیکرٹری پنجاب پیش ہوئے اور جو دیگر افسران سیکرٹری فنانس بھی عدالت میں موجود تھا ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت میں موجود تھا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت میں موجود تھا اور ایک متفرق درخواست دی گئی تھی اس کیس میں جو جوڈیشل الاؤنس کو جو پینشن کا حصہ بنانے کے حوالے سے تھی اس کیس میں جو ایک متفرق درخواست دی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عثمان بزدار ہے اس کو بھی پارٹی بنایا جائے حالانکہ کئی درخواست میں پہلے لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوئی پنجاب حکومت کے خلاف اور اس میں یہ پلی لی گئی کہ جو سی ایم پنجاب ہے ان کو پارٹی بنایا جائے لیکن ہونربل سپریم کورٹ نے پارٹی نہیں بنایا تھا لیکن اس کیس میں ہونربل سپریم کورٹ نے ان کو پارٹی بنا لیا اس پر چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے یہ شفیق اور رحمان ہیں ان کی درخواست پر سمات کی عدالتی حکم پر وزیرالہ کے پرنسپل سیکٹری طائر خرشید چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ملک سیکٹری قانون بہادر علی خان سیکٹری خزانہ سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جوید بھی عدالت میں موجود تھے اختر جوید نے عدالت میں موقع پہ اختیار کیا کہ چار آئینی درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر التواہ ہیں درخواستوں میں ہائی کورٹ انتظامی کومیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کی استدعا کی گئی ہے تو اب اس میں ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ نے بھی دیکھنا ہے ہائی کورٹ رولز کے تحت فیصلہ انتظامی نویت کا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت صرف عدالتی حکم پر ہی توہین عدالت ہو سکتی ہے ہوا کیا کہ جو ایگزیکٹیف آتھارٹی استعمال کرتے ہوئے لہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ جو جوڈیشل الاؤنس ہے ججز کا یا جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کا اس کو پینشن کا حصہ بنایا جائیں اس پر عمل درامت نہ ہوا جس کو کیس جو فائل کر دیا گیا لہور ہائی کورٹ میں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ آنربل چیف جسٹرز صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چار درخواستیں ہیں اور یہ ان آرڈرز پر عمل درامت کروانے کی ہیں جو آرڈرز ایگزیکٹیف سائٹ کے تھے وہ جوڈیشل سائٹ کے نہیں تھے اور آرڈرز دو سو چار جو کنٹیمٹ آف کورٹ کا حق دیتا ہے اس میں جوڈیشل آرڈر کی اگر آپ نے اس کو عبیع نہیں کیا یا اس کو فائلو نہیں کیا یا اس پر عمل دراما نہیں کیا تو اس کی توہین عدالت ہوتی ہے ایگزیکٹیف آرڈر کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوتی جب یہ بات عدالت کو بتائے گئے اور کہا کہ ہائی کورٹ کی انتظامی کومیٹی کا نوٹوکیشن ہے یہ کوئی عدالت کا آرڈر نہیں ہے جس کے بنیاد پر جناب ہمارے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنا چاہتے ہیں موجودہ کیس میں کسی بھی عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی یہ کہنا تھا جو ایڈیشنر ایڈوکیٹ جنرل تھے چیف جسٹس نے لا آفسر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا عدالتی فیصلہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ فیصلہ مستراد ہو چکا ہے مجھے بتائیں وزیرعالہ قائن کے تحت کون سی استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے آج مجھے وزیرعالہ پر توہین عدالت کی کاروائی کرنا پڑ جائے آج میں بیٹھا ہوں رات بارہ بجے تک رات بارہ ایک بجے تک قانون کے تحت تو گورنر اور صدر کو استثناء حاصل ہے چیف سیکرٹری بولے افسروں کے لئے بڑا آسان ہے کہ ان کو جیل بیج دیں ہمیں وقت دیں ہم کام کر کے آ جاتے ہیں وزیرعالہ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری طہر خوشید کا کہنا تھا کہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم توہین عدالت کریں وزیرعالہ کو جب سمری دی گئی تو انہوں نے فوری طور پر منظوری دے دی تھی کیو جسٹس نے کہا کہ میں ڈیکلیئر کرنے لگاؤں کہ وزیرعالہ اس کیس میں فریق ہیں ساتھ یہ اس کو ڈیکلیئر کر کے اور انہوں نے کہا کہ اگر جو آج شام پانچ بجے تک جو آرڈیننس ہے وہ جاری نہیں ہوتا اور جو قانون ہے وہ آپ نہیں بناتے آرڈیننس کے ذریعے اب عدالت خود حکم جاری کر رہی ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جائے اور وہ آرڈیننس کیا ہو کہ جو ڈیشل افسران کے جو ان کے الاؤنسز ہیں ان کو پینشن کا حصہ بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کے اوپر آپ نے آرڈیننس بنا کر عمل درامت نہ کیا آج شام پانچ بجے تک تو اس حکومت کو آٹھ گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں آٹھ گھنٹے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے آٹھ گھنٹے میں آپ عدالت حکم پر عمل درامت کریں نہیں تو رات نو بجے میں فرد جرمائید کروں گا شام پانچ بجے وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کروں گا وہیں پہ اس کو شوکاس جاری کروں گا اور رات نو بجے میں ان کے خلاف فرد جرمائید کر کے میں سزا سنا دوں گا اور میں رات ایک دو بجے تک بیٹھا ہوں اور میں ان سارے کے سارے معاملات کو دیکھوں گا درخواست گزاروں کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں عدالتی ملازمین کی پینشن میں جوڈیشل الاؤنس شامل ہو چکا ہے درخواست میں استعداد کی گئے کہ عدالت جوڈیشل الاؤنس کو پینشن کا حصہ بنایا جائے عدالت نے سرکاری وقلہ کی درخواست پر آرڈی نیس جاری کرنے کی جو شام پانچ بجے تک کی محلت تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی اور چیف جسٹس نے رماغ دیئے آج شام پانچ بجے تک یہ کام نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ کو طلب کروں گا اسی وقت شوکاز جاری کروں گا اور رات نو بجے فرد جرم آئید کروں گا اور اتوار کے دن میں فیصلہ سنا دوں گا یہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے کل کے دن اور آج کے دن یہ کاروائی کی ہے اس پر ایڈوکیٹ جرنل جو ہیں وہ سپریم کورڈ پاکستان پہن جاتے ہیں اور سپریم کورڈ پاکستان میں جو لہور اجسٹی ہے آج جو بینچ کام کارا تھا وہ آنرابل جسٹس عمرتہ بنجال صاحب کی سربرائی میں دو رکنی بینچ تھا جسٹس ہے ایجاز الہیسن صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے یہ درخواست فائل کی گئے احمد عویہ صاحب کی طرف سے اور کہا گیا کہ جسٹس قاسم خان صاحب جس کاروائی کی بنیاد پر ہمارے اخلاف توہین عدالت کی کاروائی چلانا چاہتے ہیں وہ ایک اگزیکٹیو آرڈر ہے وہ اگزیکٹیو سائیڈ کا ایک نوٹفیکیشن ہے جس پر ہمیں عمل درامت کرنا تھا اور اس پر عمل درامت بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ معاملہ ابھی راستے میں ہے اس معاملے پر ورکنگ ہو رہی ہے اب اگر ہمیں اس طریقے سے جو ہمارے گلے پر یا ہمارا گلہ دبانے کی کوشش کی جائے گی یا ہمیں اس طریقے سے تریٹ کیا جائے گا کہ شام چاہ پانچ بجے ہم آپ کو شوکہ جاری کریں گے رات نو بجے آپ کے خلاف فردج رمائد ہوگی اور اتوار کے دن آپ کے خلاف آپ کو سزا سنا دی جائے گی تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور جس آرڈر کی بنیاد پر ہمارے خلاف کاروائی ہو رہی ہے وہ عدالتی حکم نہیں ہے بلکہ وہ اگزیکٹیو آرڈر ہے عمرتہ بندیال صاحب اور جسٹس احجاز علیہ حسن صاحب نے اس کیس میں جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جو آرگومنٹس تھے بڑی تسلی سے وہ آرگومنٹس سنیں اور وہ آرگومنٹ سننے کے بعد آرڈربل سپریم کورڈہ پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ جو چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس آج کاروائی ہونی تھی جو آج شام پانچ بجے ہونی تھی اور پھر اس کے بعد وہ پورا پروسس ہونا تھا اور ان کو یہ لگا تھا کہ شاید سیچرڈے کا دن ہے اور میں اس دن میں سارا کچھ اور سارے معاملات کو اپنی مرضی سے دیکھوں گا لیکن ایسا نہ ہوا آرگومنٹس سپریم کورڈ نے چھٹی کے دن وزیرحالہ پنجاب کو بچاتے ہوئے اور پنجاب حکومت کو بچاتے ہوئے کیونکہ بہت بڑی اداروں کے اخلاف اداروں کے حفظ میں لڑائی شروع ہو رہی تھی کہ آپ کہیں کسی وزیرحالہ کو کہ آپ یہ آرڈینس جاری کروائیں اور وہ آرڈینس جاری نہیں ہوتا آرڈینس جاری کرنا ہے گورڈر پنجاب نے اب گورڈر کو تو یہ ڈیریکشن دے نہیں سکتے تو وزیرحالہ پنجاب کو دے رہے ہیں وزیرحالہ پنجاب نے تو نہیں نا آرڈینس جاری کرنا تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دن کے اندر آرڈینس جاری کریں اور حکومت جب کوئی پبلک پرپس کے لیے یا پبلک ویل فیر کے لیے آرڈینس جاری کرتی ہے تو یہی ہماری عدالتیں ان کو اٹھا کر پھینک دیتی ہیں لیکن جہاں اپنے ججز اور جوڈیشل آفیسرز کے جو ان کا پینشن کا معاملہ ہے اور اس میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے نام ہو جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو بھی اس میں فائدہ ہو کہ جو جوڈیشل آلاؤنسز ہیں وہ پینشن کا حصہ بن جائیں اور اس بنیاد پر یہ فرمانا کہ اگر آج نہ کیا تو یہ ہو جائے گا اس پر جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے انہوں نے کہا جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ہمیں جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو ہماری چیف جسٹس کاسم خان صاحب ہیں تو اس پر احتجاج بھی کیا ہونربل سپریم کورڈ نے یہ جو کیس ہے اس کی جو کاروائی تھی آج کے دن جو ہونی تھی اس کو سسپینڈ کر دیا موتل کر دیا سٹے دے دیا روک دیا اور ساتھ ہی چھ جولائی کو جو اس میں ریجسٹار لاہور آئی کورٹ ہے ان سے سارا ریکارڈ طلب کر لیا اس کیس کا کس کیس کا جو کاسم خان صاحب کے پاس پینڈنگ تھا اور کاسم خان صاحب چھ جولائی تک تو جا چکے ہوں گے لیکن جو کاسم خان صاحب آج وزیراعالہ پنجاب کو گھر بیجنا چاہتے تھے اور نولی کی بڑے خوشیاں منا رہے تھے کہ آج وزیراعالہ پنجاب بھر چلے جائیں گے ایسا نہ ہوا اور سپریم کورٹ پاکستان نے قانون کو بچا لیا اور قانونی حکومت کو بچا لیا اور جو ایک غیر قانونی کاروائی ہونے جا رہی تھی اس کو موطل کر دی اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد